دوستو چاہے آپ خوبصورت گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں یا نہیں اگر گھوڑوں کے بارے میں آپ کو اچھی انفورمیشن چاہیے تو اس ویڈیو کو ایک دم ضرور دیکھی گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے اور خوبصورت گھوڑے دکھانے کے ساتھ ساتھ ایسے گھوڑے بھی دکھائیں گے جو بھاگنے میں بہت ہی کمال کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے گھوڑوں سے بھی ہم ملوانے جا رہے ہیں جو وزن اتنا اٹھا اور کھینچ سکتے ہیں جتنا کہ دوسرے جانور سوچ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی بارٹ مسمت کرنا ورنہ مزہ وہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل نالج گیان کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈچ ڈرافٹ ہورس دوستو سامان اٹھانے اور ڈھونے کے لیے اکثر آپ نے اس گھوڑے کا نام سنا ہوگا مگر یہ ہورس وزن کے معاملے میں ایک کھچر سے کہیں زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور کھینچ بھی سکتا ہے آپ ان کے پیروں کی طرف تو ذرا نظر گھمائیے کتنے مضبوط ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال اور اس کا جسم کتنا خوبصورت اور مضبوط نظر آتا ہے دوستو اکثر ہمارے معاشرے میں محنتی لوگوں اور جانوروں کی قدر نہیں کی جاتی آپ بیچارے ڈونکی کو ہی دیکھ لیجئے سارا دن اتنی محنت کے باوجود بھی کسان اس کو وہ رسپیکٹ اور وہ خوراک نہیں دیتا جو وہ اپنے دوسرے جانوروں کو کھلاتا ہے جو بہت افسوسناک بات ہے اسی طرح اس گھوڑے کو صرف کام کے لیے پالا جاتا ہے اور اس نسل کے گھوڑوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی کام کرنے کے لیے اب بہت ساری مشینری آ چکی ہے اسی لیے اب یہ محنتی اور خوبصورت نسل کا گھوڑا نایاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کا کھانے کا خرچہ کافی زیادہ ہوتا ہے اگر ان کی بریڈ کو ابھی سنبھال کر نہ رکھا گیا تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ گھوڑا ہمیں ویڈیوز اور کتابوں میں ہی دیکھنے کو ملے دوستو اب بات کرتے ہیں سفالک پانچ ہارس دوستو چمکیلے براؤن کوٹ میں یہ گھوڑا انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے یہ گھوڑے بھی بھاگنے اور کھیتی باری کے کاموں میں کسانوں کا ایک اہم ہتھیار ہیں دوستو جب بھی کوئی ٹاپ ٹین لارجسٹ ہارس کی لسٹ بناتا ہے تو اس فالک ہارس کا نام اس لسٹ میں ضرور آتا ہے کیونکہ اس کی لمبائی بھی ستر سے بہتر انچ ہوتی ہے دوستو اس ہارس کی گردن سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی ایک باڈی بیلڈر کی طرح فٹ نظر آتی ہے یہ گھوڑے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کی طرف بس دیکھتے ہی رہتے ہیں مگر ان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ گھوڑے بھاگنے کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ان گھوڑوں کو بھگانے والے شکین پالنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ گھوڑے وزن اور لمبائی اور ہائٹ کے لحاظ سے کافی بڑے ہوتے ہیں اس لیے کام کاج میں یہ زیادہ خوش رہتے ہیں پاگنا اور تیز باگنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی اس لیے بہت سارے لوگ کام کاج کے لیے ہی ان گھوڑوں کو گھروں میں پالتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بیلجین ڈرافٹ ہارس دوستو یہ گھوڑے جہاں مضبوط اور پاورفل ہیں ان گھوڑوں کا نام والڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے جی ہاں دوستو 1982 میں بگ جیک ہارس کی لمبائی 6 فٹ 11 انچ ریکارڈ کی گئی تھی اس گھوڑے کو گنیز وولڈ ریکارڈ میں شامل بھی کیا تھا ابھی تک اس گھوڑے کا کوئی بھی ریکارڈ توڑ نہیں پایا ویسے اس نسل کے تمام گھوڑے 70 انچ کے قریب ہی لمبے ہوتے ہیں مگر کچھ گھوڑے اپنے ماں اور باپ دونوں سے قد اور لمبائی میں زیادہ ہو جاتے ہیں ان گھوڑوں کو سپیشل رائیڈنگ فارمنگ اور ریسنگ کے لیے پالا جاتا ہے اور تو اور ویسے بھی امریکن لوگ آلہ سے آلہ نسل کے گھوڑے پر سواری کرنا اور پالنا پسند کرتے ہیں بیلجین ڈرافٹ ہارس امریکہ میں بہت پاپلر ہے اس گھوڑے کو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں اور دیکھنے میں تقریباً ہر جگہ ہی یہ گھوڑا مل جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں تھروک بریڈ ہارس دوستو یہ گھوڑے جہاں بڑے ہیں وہیں یہ تیز بھی دوڑنے والے گھوڑوں میں سے ایک ہیں دوستو ان گھوڑوں کی لمبائی 64 سے 65 انچ ہوتی ہے ان گھوڑوں کی پرسنیلٹی ہی ان کی اصل پہچان ہے یہ گھوڑا دوسرے گھوڑوں سے چھوٹا ضرور ہے مگر پھرتیلا بہت زیادہ ہے اور جہاں یہ بہت پھرتیلا ہے وہیں یہ بہت ذہن بھی ہے کیونکہ اس گھوڑے کو شو جمپنگ کے ساتھ ساتھ بے شمار شوز میں بھی دیکھا جاتا ہے ان گھوڑوں کی ٹریننگ اتنی مشکل نہیں ہوتی مگر اس کو ٹرین وہی کر سکتا ہے جس کا اچھا خاصا تجربہ گھوڑوں کو ٹرین کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا غصہ اور غصے میں یہ اپنے مالک کی بھی نہیں سنتا دوستو اب بات کرتے ہیں آربین ہارس دنیا کا تیز ترین گھوڑا اور جنگوں میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے یہ گھوڑے ہیں آپ تو اس نسل کے گھوڑے پوری دنیا میں ہی پھیل چکے ہیں آپ نے گورلس اسمان سیریز میں بھی بلیک کلر کا جو گھوڑا دیکھا ہے یہ بھی عربی نسل کا ہی گھوڑا ہے بھاگنے کے ساتھ ساتھ یہ گھوڑا انتہائی سمیدار اور مضبوط بھی ہے جہاں اس گھوڑے میں بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہیں اس کو ٹرین کرنا بھی بہت آسان ہے کیونکہ سمیداری کے لحاظ سے یہ گھوڑا دوسرے گھوڑوں سے تھوڑا جلدی چیزوں کو پک کر جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں مستان دوستو یہ ہورس یو ایس سے اور سپین میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک آزاد گھوڑا ہے مگر ابھی لوگ اس کو سواری اور کھیتی باری کے کاموں کے لیے پالتے ہیں اس گھوڑے کا وزن ساتھ سو سے آٹھ سو پانڈ ہوتا ہے اور یہ وزنی چیزوں کو کھینچنے اور اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس گھوڑے کی لمبائی لگ بگ 65 انچ کے قریب ہوتی ہے اور دکھنے میں یہ گھوڑا انتہائی خوبصورت لگتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں امریکن کریم ڈرافٹ ہورس دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کریم لفظ کیوں استعمال ہوا ہے تو اس گھوڑے کا کلر صرف وائٹ نہیں بلکہ کریم سے بھی زیادہ وائٹ ہے دنیا کے سب سے لمبے گھوڑے اس کلر میں پالے جاتے ہیں ان گھوڑوں کی لمبائی 70 انچ تک ہوتی ہے یہ گھوڑے زیادہ امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں دوستو دکھنے بھاگنے میں یہ خوبصورت گھوڑا کسی آلہ نسل کے گھوڑے سے کم نہیں ہے مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ گھوڑا اب آیسا آیسا نایاب ہوتا جا رہا ہے اس گھوڑے کی خوبی یہ تھی کہ چاہے گرمی ہو یا سردی یہ ہر ٹمپریچر اور ہر موسم میں اپنے مالک کے ساتھ اڈجسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی ابھی نسل کو بڑھایا نہ گیا تو آنے والے سو سال میں یہ گھوڑا یونائٹڈ سٹیٹ کی کسی لوکیشن پر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اسٹریلین ڈراک دوستو اس بریڈ کو چار الگ الگ بریڈ سے تیار کیا گیا ہے دکھنے میں یہ گھوڑا انتہائی مضبوط نظر آتا ہے اس گھوڑے کی ہائٹ ستر انچ تک ہوتی ہے یہ گھوڑا اپنی ہائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی پاور اور اپنی سمائیداری کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے دوستو شروع شروع میں ان گھوڑوں کو وزن اٹھانے کے لیے پالا جاتا تھا اب ان کو ریس اور شوز کا بھی حصہ بنایا جاتا ہے اگر آپ اس گھوڑے کو پیار سے رکھو گے تو اس کو باننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑے گا اس کو انسانوں کے ساتھ خاص قسم کا لگاؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گھوڑا دکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اور یہ گھوڑے تقریباً دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پار سب سے اچھا لگا ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم آپ ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی